اسرائیل نے حماس کے آتنکوادیوں کے خلاف زوردار جوابی کارروائی شروع کر دی ہے اسرائیل نے حماس کے 653 سے بھی زیادہ ٹھکانوں پر حملہ کیا آپ ان کو ٹھوکو ان کے گھر میں گھسکے ان کو ٹھوکو ان کے ہائیڈکوارٹرز میں مسائل مارو آپ کو جو کرنا ہے کرو پورے 140 کروڑ بھارتواسی آپ کے ساتھ کھانے ہیں اور اگر ہم تاریخی پیمانے سے دیکھیں آرزو تو جو اسرائیل کا علاقہ ہے وہ پچھلے تین ہزار سالوں سے یہودیوں نے اس کو آباد کر رکھا ہے اور اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلا حق یہودیوں کا ہے کتنے کیسز آئے ہیں کوٹ کے اندر کہ مریوی لڑکیوں کے ساتھ خبرستان کے اندر بلاتکار کیا گیا ہے تو کون کہتا ہے کہ ہمارے بھارت میں حماس جیسے لوگ نہیں ہیں یا پلسطین جیسے لوگ نہیں ہیں بالکل ہیں پر ان کو ختم کرنے کی کاروائی تو اب صرف نو سال سے ہو رہی ہے نا جو حماس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اس نے یہ حملہ کیا ہے پھر اتنا بڑا حملہ اچانک ہونا کیا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے یا یہ انہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اچانک سے ان کو یہ یاد آیا کہ وہ یہ حملہ کریں گے یہ حماس کو ہر تھوڑے عرصے بعد کچھ لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ مسلم دنیا میں جو جذبہ پیدا کرے اور ڈونیشن لے پیسہ ملے کیوں ہوئی حماس کے پیچھے ایران تھا کس نے کس کو پیسے دیا وہ بات کی بات ہے وہ ہوگا جب ہوگا تب دیکھی جائے گی دوستو ابھی کی یہ بات ہے کہ حماس کے آتنک پادی اسرائیل میں گھسے لوگوں کے گھروں میں گھسے دو دو تین تین سال کے بچوں کو گولی ماری ہے بزرگوں کو گولی ماری ہے جانتے ہوئے کہ شابت ہے سیٹیڈے ہے یہودی ہتھیار نہیں اٹھائے گا جین دوستو تو دوستو اسرائیل کی پوری ملٹری فورٹ سے جب ایکسن مونڈ میں آ گئی ہے اور اب حماس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی ساتھی دوسری طرف حماس کے سپورٹ میں ہجباللہ بھی اتر گیا ہے لیکن اسرائیل اب پوری طرح سے گاج اپر اٹیک کیے جا رہا ہے ساتھی انڈیا امریک اور باقی ویسٹن کنٹریز بھی اسرائیل کے سپورٹ میں دیکھ رہی ہے اور اب حماس کا پولٹیکلی بھی اسرائیل کے آگے ٹکنا کافی مسکل ہو چکا ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی فلسطین کا وکٹیم کار سامنے آنے والا ہے ساتھی پاکستان بھی حماس کے سپورٹ میں آ گیا ہے کیونکہ پاکستان نے جو قسمیر میں کیا اب حماس وہی اسرائیل میں کر رہا ہے تو اس میں کوئی بھی سکی بات نہیں ہے کہ حماس اور پاکستان بھائی بھائی ہے اور جیسے قسمیر میں اب پاکستان کا ایجنڈر نہیں چلتا ویسے ہی گجاب میں بھی یہی حال ہونے والا ہے اور اسرائیل اس بار اپنی پوری تیاری میں ہے جانتے ہوئے کہ شابت ہے سیٹڈے ہے یہودی ہتھیار نہیں اٹھائے گا اس دن یہودی کام نہیں کرے گا دوستوں ہم لوگ جو دچانک کے ڈیالوگز کرتے ہیں ہمارا کونکلیو کرتے ہیں سال میں ایک دو بار آپ کو پتا ہے کتنی بار اور جب بھی ہم نے کرا ہے یہ ہم نے سیٹڈے کو کرا ہے اور جب بھی ہم اسرائیلی ایمبیزڈر کو بلاتے ہیں تو بڑی ویرمتہ پوروک بڑی ویرمتہ کے ساتھ وہ منع کر دیتے ہیں کہتے ہیں آج شابت ہے آج ہم یہودی کچھ کام نہیں کرتے یہ ان کا ایک ریلیجس ایک ایک بلیف ہے ان کا ایک دھارمک سوچ ہے کہ آج کے دن وہ کوئی اوفیشل کام نہیں کرتے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو شابت کے دن بلتے تک نہیں ہیں چپ چاپ گھر میں رہتے ہیں یہ ان کی دھارمک مانتہ ہے اور یہ جانتے ہوئے ہماس نے اسی دن اٹیک کر رہا سوچنے والی بات ہے دوستوں یہ کیسی لڑائی ہے جہاں پہ نہ آپ نے بزرگ کو دیکھا نہ عورت کو دیکھا نہ بچے کو دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں ایک فوجی ہونے گناتے دھیان رکھئے گا جنگ کے حصول ہوتے ہیں کہتے ہیں there is honor in soldiering نہتے پہ وار مت کرنا سنا ہوگا آپ نے نہتے پہ وار نہیں کرنا non-combatants پہ جو لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں جو عورتیں ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں ان پہ حملہ نہیں کرنا لیکن دوستو یہ ہماس والے تو terrorists ہیں soldiers ہیں نہیں یاکوب میمن کے لیے کہا کہ بے شرم ہے یاکوب میمن کسی مسلمان نے کہا عجمل قصب کے خلاف کسی مسلمان نے کہا کہ یہ بے شرم ہے آفتاب کے لیے کسی مسلمان نے کہا کہ یہ بے شرم ہے جس نے شردہ کی بوٹیاں کی تھی ناصر خان خادر خان جیسے بلاتکاری مسلمان کے لیے کسی نے کہا کہ یہ بے شرم ہے بلکہ مسلمان سر دھج کر کے اس کی ولیما کا بریانی کھانے کے لیے گئے تھے میرے پاس کافی ویڈیوز اور پروف ہے دس سال جیل کھٹا ہوا ناصر خان جو بلاتکار کے کیس میں گیا تھا عام سیویلینز کو جس درندگی سے ہماس کے ٹیرررسٹوں نے مارا ہے اس کو کہیں بھی کوئی آپ جہاد یا یہ نہیں کہہ سکتے یہ جہاد نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہماس کو ہر تھوڑے عرصے بعد کچھ لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ مسلم دنیا میں جو جذبہ پیدا کرے اور ڈونیشن لے پیسہ ملے یہ ہر کچھ عرصے بعد ہماس کرتا ہے غزہ سے روکٹ فائر ہوتے ہیں پھر اسرائیل ان کے اوپر بمباری کرتا ہے اور پھر یہ عام فلسطینی مرتے ہیں تو اس کی لاشیں دکھا کے اور اس میں پورا ایکو سسٹم جو دنیا کا ہے لیفٹ کا وہ اس کو پروموٹ کرتا ہے اور وہ جو رونا دھونا کرتا ہے یہ وہ مطفق ہے کہ اسلامی دنیا میں جو اسلامیزم کو انٹروڈیوز کرانے کے لیے اور یہ جادست انسر کو انٹروڈیوز کرانے کے لیے اور یہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے جس تنظیم نے بنیادی کردار ادا کیا وہ ظاہر ہے مسلم برادر اوٹ تھی جس میں کہ حسن البینہ اور اس طرح کے ان کے جو لیڈر ہیں قطب الدین اور اس طرح کے جنہوں نے اس میں بیسک رول کیا یا پاکستان میں سید ابو علیہ مہدودی اور اس طرح کے علماء بغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں تو کون کہتا ہے کہ بھارت میں ہماز جیسے لوگ نہیں ہیں یا ٹیرریزم ارگنائزیشن نہیں ہے جب بھارت میں سمویدھان تھا ہے اور رہے گا تو پھر آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورڈ کو بنانے کی ضرورت کیا پڑ گئی وہ تو سناتنی ہے جو مانفتہ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن یہ بھارت تب بھی تھا جب ایک فرنگی عورت سونیا گاندی جب بھارت سے کوسو دور تھی یہ سنسط تب بھی چل رہا تھا یہ تو سناتنیوں کی بھول بھی ہے جو ایسے ایسے لوگوں کو یہاں پر جگہ دے دی گئی اور یہاں پر بولنے کی ہمت دے دی گئی گستاک رسول جیسی سزا اگر گستاک رام جیسی سزا میں کنورٹ کر دیا جائے تو بھارت کے چودہ پرسنٹ مسلمانوں کو یا تو جیل میں بیٹھنا پڑے گا یا تو قبر کے اندر بیٹھنا پڑے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے روئید بھائی کہ وہاں پر مریوی عورتوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے بیہار میں دیکھئے نا قبر استان کے اندر دارو چھپایا جاتا ہے کہیں نیوز نیوز وائرل ہوئے ہیں کہ قبرึستان میں کیونکہ وہاں پر ال nosaltres تو وہاں پر قبرستان کے اندر دارو چھپایا جاتا ہے کئی قبرستان میں کتنی بار ویڈیو والہ ہوئے ہیں کتنے کیسز آئے ہیں přweit کے اندر کہ مریوی لڑکیوں کے ساتھ خبرستان کے اندر بلاتکار کیا گیا ہے تو کون کہتا ہے کہ ہمارے بھارت میں حماس جیسے لوگ نہیں ہیں یا پلستین جیسے لوگ نہیں ہیں انہوں نے وہی کام کرا جو ہر ایک دہشت کرتا ہے انہوں نے دہشت پھیلائی یہ لوگوں کے گھروں میں گھسے ان کو نکال نکال کے سروں پر ان کے گولی ماری عورتوں کو لے گئے ان کی فوٹو وائرل کری سوشل میڈیا پر بولا یہ سیکس لیوز ہیں مالگانیمت دوستو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت اس وقت اسرائیل کس مصیبت سے لڑ لیکن اسرائیل جیتے گا لڑ رہا ہے ٹھیک ہے اسرائیل جیتے گا یہ میرا وشوہ سے اسرائیل جیتے گا اور اسرائیل حماس کا نام مٹی میں ملا دے گا حضب اللہ ہے حضب اللہ ہے نا وہ لیبنان سے اپ آپریٹ کرتی ہے حماس سے وہ گزہ سے آپریٹ کرتی ہے حضب اللہ نے اس پہ یہ کہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا حماس نے بہت زبردست کام کیا یہ ان عرب لوگوں کو میسیج ہے ان مسلم دیشوں کو جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں کیونکہ اب سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات نورملائز کر رہا ہے اب اسرائیل تو پورا حساب کتاب لے گا بن یامن نتن یاہو ہے یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کا بیسٹ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے اس وقت ایسے موقعوں پہ نتن یاہو ہی صحیح جواب دے سکتا ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ اب شاید نتن یاہو چھوٹا موٹا آپریشن نہیں کرے گا اور اس نے بولا ہے کہ وی آر اٹ وار اٹیز نوٹ این آپریشن اٹیز ای وار اور اس نے کہا کہ اس وار میں ہماری جو منٹریٹ پرائیورٹیز ہوں گی نا وہ تین ہوں گی پہلی تو یہ ہے کہ جو انفلٹریٹ کر کے آگئے ہیں ان کو پکڑنا مارنا یا گرفتار کرنا دوسرا بورڈرز کو سیکیور کرنا کہ کوئی اور دیش حملہ نہ کر دے جیسے لیبانون ہے ایران ہے اور تیسرا آگے کیا کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے اور اس کی پرائیس جو بھرے گا نا حماس تو دیکھیں اب اسرائیل کو بھی چاہیے کہ ہر بار چھوٹا موٹا آپریشن کرتا ہے نا اس بار حماس کا صفایہ کر دو بھائی میں آپ نے جوش اور اسرائیلی بھائی بہنوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستوں آج آپ کمنٹ کریں نہ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستوں آج کا دن الگ ہے آج کے دن آئی سٹینڈ ویڈ ازرائیل کا ہیشٹاگ ضرور چلائی گا لکھی ہے کمنٹس میں اور جب جب آپ کمنٹس کریں گے جب تک آپ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے حماس کو ازرائیلی ٹھوکتے رہیں گے دوستو جیسے میجر صاحب نے کہا کہ آئی سٹینڈ ویڈ ازرائیل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ازرائیل سے ہمارا کیا لینا دینا لینا دینا ہے دوستو جو آج ازرائیل میں ہو رہا ہے وہی ایک ٹائم پر پاکستان ہماری قسمیر میں کرواتا تھا پاکستان نے بھی اسی طرح قسمیر ہندوں کا قتلیام کروایا تھا اور ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی اس ٹائم وہی کیا گیا تھا جو آج حماس ازرائیل کی ماں بہنوں کے ساتھ کر رہا ہے تو دوستو اگر آپ اس بات سے تھوڑا سا بھی سہمت ہیں تو کمنٹ باکس میں آئی سٹینڈ ویڈ ازرائیل جرور لکھیں